سب کو اس خوبصورت موسم میں اور اس خوبصورت دن جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں کہ مسجد نبیس کہتے ہیں یار روادی جن سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں کہ جنات بھی ساتھ شامل نہ ہو جائیں روٹی لے اوڑے جنات سے پہلے یہاں پہ کھانا ویسے ہی خطا مانگا ہے آپ یہ دیکھئے سائیڈن دیکھ رہے ہیں ازید فضلک شکران اس طرف چھلی بھی بن رہی ہے آئیے آپ کو یہاں پہ یہ محول دکھاتے ہیں اس سردی کے محول میں ٹھنڈ ہو چکی ہے ادھر آج اس کا مزہ آنا ہے جی اس وقت آپ لوگوں کو ہم مدینہ کی جھیل پہ لے کے آئے ہیں آج جنات میں سے عموماً گرم ہوتے ہیں نا یہ مجھے نہیں پتا میرا جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا موبائل میں دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں یہ جنات کیسا ہے یہ اچھا کیا آپ نے بتا دیا مرنہ کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم زبا ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ویڈیو جو ہے بہت خاص ہونے والی ہے آج میں انشاءاللہ آپ سب کو اس خوبصورت موسم میں اور اس خوبصورت دن جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے مسجد نبی سے ہم ویڈیو شروع کر رہے ہیں اس وقت جو ہے مدینہ منورہ میں صبح کے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور میرے ساتھ ایک جو ہے بہت خوبصورت مہمان ہے آدل تنویر بھائی سلام علیکم ویلکم ٹو مدینہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہاں کے کچھ سین دکھاتے ہیں جو کتنے خوبصورت سین ہیں آج اس بارش کے بعد تو آئیے اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی اس وقت جو ہے خوبصورت موسم میں ہم آئے ہیں آدل بھائی کو زیارتیں کروا رہے ہیں مدینہ منورہ کی اور آپ کو یہ بارش کے بعد کا جو محول ہے وہ بھی سارا دکھائیں گے لیکن یہاں پر کچھ کراچی کے دوست مل رہے ہیں زیارتوں کے آئے ہیں اور گلا کر رہے ہیں ویسے یہاں پر گلا بنتا نہیں ہے آپ کے نام کیا آپ کا عمر نام ہے یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں میٹ اپ پر آئے تھے لیکن مل نہیں سکے کیا وجہ تھی ایسل میں وہ آپ لوکیشن ایک جگہ کی تھی اور ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں تو آپ غلط گئے گا نا نہیں لوکیشن علمگی روٹل کی تو ہم علمگی روٹل پہ ہی تھے نہیں آپ لاہید سپر بارکی کر رہے ہیں نہیں یار آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ پلیس دیکھیں چیز کے بورابر میں آپ کروں چیز پلیس کومنٹس میں بتائے گا کہ یہ بھائی غلط بول رہے ہیں یا مجھے غلط خیمی ہوگی آپ شکر کیجئے آپ کراچی میں نہیں ملے ہوگی اور باقی ٹھیک ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بڑی محبت سے ملیں ہی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ گاڑی موتشام بھی ہیں جی عدیل بھائی تو کیسے فیل کر رہے ہیں اس بہترین موسم میں موسم تو ماشاءاللہ سے بہترین ہے ہی جسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میرا یہ فیصلہ درست رہا کہ میں آپ کے ساتھ مجھے عام آئے ہوں مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پڑ رکھا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ پڑے کو یہاں پہ آ کے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جس میں نے کوئی صحیح سے سمجھ ہے وہ ساتھ ہو اور سمجھائے تو میرے ساتھ وہ تیسرے والا ہو رہا ہے کہ مجھے مطلب ایسے سمجھ آ رہی ہے پیکٹیکل ہی جزاکتا ہر ایک چیز سے آپ بتا رہے ہیں بہت شکریہ اور ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ مدینہ میں آپ کے لئے بلوگن بہت مشکل ہے مشکل اس طرح سے کہ آپ کو ٹائم اگر ایک گھنٹے کا کام ہے تو دو گھنٹے میں چلا جائے گا اب آپ ملنے والے ہیں زبردست قسم کا محول بنا ہوا اس وقت آج بارش کے بعد کبوتر بھی کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن اہل مدینہ کے جو لوکل ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ فیملیز ساری آئی ہوئے ہیں تو یہاں پہ زیارت کرتے ہیں پھر آگے کہ آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے وادی جن بھی جانے ہیں اور پھر جمعہ نماز بھی پڑھنی ہے تو راستے میں السلام علیکم بسکوت ہے بسکوت نہیں ہے روٹی ہے صرف شپاتی چلے گی ہلکا کام کرنا ہے یا بیٹھ کے ادھر انجوائے کرنا ہے موسم کو نہیں ادھر میں کھل جائے انجوائے کرنا ہے تو پھر روٹی اور ڈال وغیرے لے لیں اصل میں جمعہ کا دین آپ کو پتہ ہے اکثر چیزیں بند ہوتی ہیں اور ہم نے مین مقصد وہ زیارتوں کا ہے تو اس لیے ہم نے اندر پراہ پر ناشتہ نہیں کیا تو یہاں سے ایک فرن شوپ ہے اس سے ہم کچھ سمال لے لیتے ہیں آبادی جن میں بیٹھ کے انشاءاللہ گرم گرم جواہ کریں گے اس خوبصورت موسم ایک روٹی دے دیں ایک دال دے دیں دو ریال والے تیرے بھائی کتنی بھوک لگی دو روٹی اٹھا لیا آپ نے مجھے نہیں پتا تھا آپ نے ویلوگ بنانا اس کے پوچھ رہے ہیں میں نے پوچھا ان سے روٹی ایک بڑی ہے کہ آپ دیکھ لیں اللہ کے بڑی ہے یار ایک بہت ہے اللہ کے بندے آپ نے دو اٹھا لیا ابھی ختم نہ ہوئی ابھی میں ان کی جیبے میں ڈالی ہے مجھے یہ طریقہ واردہ دب سمجھا ہے کہ نا دیکھ لیں چیسے مزی ہے دو اٹھا ہی دونے لے کامرا نکال لیا آدل بھائی کو بہت بھوک لگی ہے بارش کے ساتھ ویسے بھی لگتی ہے آجیں آگے آپ سے موٹر بائک چلوانی ہے بھوک لگ جائے گی چلے اے رسول ایمی حتم المرسلی روٹی لے اوڑے روٹی کم پڑے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ نے خود دیکھ لیا ہے کہ آدل بھائی لگے ہوئے ہیں میں ڈرائیو کر رہا تھا میں نے کہا گاڑی مجھے روکنی پڑے گی نہیں تو یہ جو نا جنات سے پہلے یہاں پکھانا ایسے خطا مانگیا ہے آپ یہ دیکھیں سائیڈن دیکھ لیا ہے یہ سائیڈن دیکھ لی جیے یہ آپ نے کوئی کروائی کی ہوگی یہ آپ نے کوئی کروائی کی ہوگی یہ تو بھلاو میں نے اس کو چھیڈا نہیں ہے یہ نظر آرہی ہے بس پیار ہم یہ پر کھین پارک کر لیتے ہیں مادے جن بعد میں جائیں گے پہلے ناشتہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے وہ روٹی اٹھوانے پر مجھے پنسا دیا اب یہاں پہ تو یہ شواہد موجود ہے نا نہیں اس کی کیا گواہی ہے کہ وہ میں نہیں کیا آپ ہی نے کیا ہو سکتے ہیں آپ ہی نے کیا ہو تو وہ آپ کے قریب پڑتا ہے نا چلے تو یہاں پہ کچھ ہم روٹ کے سایڈ پہ بیٹھے تھے ناشتہ کرنے کے لیے تو بھائیوں نے ماشاءاللہ دیکھ لیا بیٹھیں بلیس بیٹھیں آدل بھائی کے جو فیصلہ تھا دو روٹیوں کا جو وہ کی غلط ہوگی نہیں غلط نہیں چلیں اس میں برکت ہے برکت ہے بیٹھیں بسم اللہ کریں تو بھائی یہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے انشاءاللہ نام کیا آپ کا صرف عبدالخالق عبدالخالق صاحب اور آپ صرف عمجد خان صاحب عبدالروہ صاحب آپ حضرت محمد رفان صاحب بہت خوش ہوئی آپ لوگوں کی اس طرح ملنے کی اچھا بھائی وادی جن میں ہم پہنچ چکے ہیں ناشتے کے بعد اور یہاں پہ تازہ تازہ جو ہے انگاروں کے اوپر چائے بھی بن رہی ہے اور اس طرف چھلی بھی بن رہی ہے آئیے آپ کو یہاں پہ یہ محول دکھاتے ہیں اس سردی کے محول میں السلام علیکم کفحالا کامی طحیب علیکم الحببہ الدین حبتین باللہ دین حبتین شنبہ شاہی معا دین حبتین باللہ اللہ علیہ جمع اللہ سمحتی بہت شاہی یہ دیکھیں بہت زبردست ماشاءاللہ ایکی لیتن ہے آپ نے ناشتا کرلی بھوک آف کیتنی نہیں رہی اپنے دو کسی سردن لوگ یہ دیکھنے لکڑی کے اوپر زبردست بہرات غزتک؟ نا اس کے لئے اگلی مرہ ثانی مصالح 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 بولنا چاہ رہے ہیں اردو میں یہ چھلی جو ہے تقریبا ماشارا تیار ہو چکی ہے آدھر بھائی ایک کافی ہے دو بندوں کے لئے یہ آدھی بھی بڑی ہے چاہی کونسی لیں گے آپ شاہی بن نعنہ نید آئے گی نید آئے گی اس سے اسے عصاب کو نرم کرتے ہیں نا 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 وہی لیتے ہیں اکٹیف رکھیں دین نعنہ دین نعنہ فیشای نشت چاہی کونسی لیں گے نعنہ تعریف ہدیل عصاب ایوہ سویت لکھ دوش دوش اوہ ازید فضل شکران تسلام یہ بی چاہی آگئی ہے نعنہ کے ساتھ ماشااللہ کیا باد دست قدرت نیسا بنایا تجھے جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے اے آزل کے حسین اے آبد کے حسین ڈونڈتی ہے تجھے میری جان حسین اچھا یار ویسے آج سردی بھی ماشااللہ بڑی ہے مطلب ٹھنڈ ہو چکی ہے آج ویسے اس کا مزہ آنا ہے شیس ما کامی عبد المجید عبد المجید صاحب یہاں پر ان سے ہم چلی خرید رہے ہیں ماشااللہ وادی جن بیدا میں کیا بات ہے بجیب بنال حلق اے آلکام تا خود الحب من ناک اے آلکام تا خود الحب 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 یہاں دو ریال کا لے کر آتے ہیں اندازاً یہاں چھلی ہے مارکیٹ سے اور یہاں پر پانچ ریال کی بیچرہ مطلب زیادہ نہیں کمارے آپ محنت بھی دیکھیں ان کی کتنی محنت ہے اس کے پیچھے ٹھنڈ لگی ہے میں تھوڑا سر لمبا جواب دوں پہلے بھی آپ لمبے جواب دیتے ہیں اچھا وہ کسی سے بزرگ نے پوچھا سردیاں اچھی ہیں کہ گھرمیاں اس نے کہا سردیاں بابا جی سردیاں کیڑیش ہے اچھی ہیں انہوں نے کہا سردیاں جی منور رضائی اچھی لگتی ہے تو مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے خود سردیاں تو میں آگ کے قریب بیٹھا ہوں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں جیکٹ ہے گاڑی میں نہیں انجوائے کر رہا ہوں یہ ہے یہ ہے کممون کھٹائی ہے نیبو کے ساتھ یہ دیکھیں مسائلہ لے شکرہ اس بہترین موسم میں ہم وادی جن میں پہنچ چکے ہیں اس وقت اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں عوام ماشاءاللہ بڑی تعداد میں موجود ہے اور انجوائے کر رہی ہے جمعہ نماز سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے اور ہم نے بس یہاں پہ سمیٹھنا ہے اور کوشش کریں گے آپ سب کو پریٹیکل دکھاتے ہیں کہ گاڑی جو ہے کس طرح بغیر مطرہ بیکٹ ڈرائیف کے خود بخود گاڑی چلتی ہے اور ایک سو دس سپیٹ پہ بھی جاتی ہے لیکن کیونکہ ابھی یہاں پہ سپیٹ لیمٹ جو ہے ایٹی کر دی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ سپیٹ لیمٹ کے اندر ہی رہیں تو آئیے آپ کو یہاں پہ یہ منظر دکھاتے ہیں کہ گاڑی جو ہے خود بخود کیسے چلتی ہے کوئی جنات کا اثر ہو رہے ہیں یہ جنات لگتا ہے تبوک والی سائیڈ کے ہیں ٹھنڈ لگ رہی ہیں جنات لیمیں یہ مجھے نہیں پتا ہے میرا جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ کا جنات سے اصل میں واسطہ پڑتا ہوگا لیکن جس طرح سے آپ تاریخ بتاتے ہیں وہ آپ کو کچھ کہتے نہیں ہوں گے کہ کوئی کام کی بات ہی در سے مل سکتی ہے لیکن اچھا اس کے حوالے سے تفسیری طور پر میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں خصوصی طور پر ایک میری آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے کوئی ڈیڑھ سال پرانی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر لیکن آج ہم میں تو انجوائے کر رہا ہوں باقی آدل بھائی کا نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے اچھا ایک اور بات بتا ہوں ہمارے جو ایٹمیس حصدان ہیں انڈیا پاکستان کے وہ بڑے کرنامیں کرتے ہیں یہاں پر کہ پانی اوپر چڑتا ہے کہ نہیں چڑتا اور پانی چڑے نہ چڑے گارڈین کو اوپر کئی مرتبہ چڑ گئی ہیں بہت مرتبہ لوگ یہاں پر ضائع ہوئے ہیں لوگوں کی وفات ہوئی ہیں صورتحال بھی ہے آئیے آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ گروپ بھی آیا ہوا ہے حاجیوں کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ انڈیا سے گروپ ہے ماشاءاللہ سلام علیکم یہاں پر یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جیسے چائے دیکھ رہے ہیں زبردست اور اس طرف بھی آپ کو آئس کریم وغیرہ بھی ملے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آئس کریم یار ویسے آئس کریم بنتی ہے یہاں پر وادی ہے جن میں نہیں سیریس بنتی ہے اوہ یار نہیں ہوتا خراب وہ چلا گی ہے اندر آجائیں آئس کریم آئس کریم لیتے ہیں اس سے لیتے ہیں آئس کریم کدھر ہے بھائی صاحب السلام علیکم آئس کریم ہے بھائی دینا دو کون دینا کون ہی لیں گے آجائیں بسم اللہ یا اللہ گاڑی کو لازم آف کریں یہاں پر جنات بہت بسم اللہ دیکھیں یہ دیکھیں ادل بھائی ادھر دیکھیں دیکھیں کیسے ہو رہا ہے یہ جنات کیسا ہے ورنہ ادھر تو ملنک نہیں ہو رہا ادھر ہو رہا ہے سلام علیکم دو کون دینا پلیس ایک ہے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ در کھڑے رہیں تو گاڑی کی ٹائروں کی ہوا بھی نکال دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ساتھ میں ائر پمپ لے گیا میرے پاس ہے گاڑی میں رکھا ہوں یہ واقعی ہے تو آپ لوگ احتیاط کیجئے گا یہاں پر آنا ہو تو یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے ساتھ میں یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو میں نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ جنات اس کو بھی نہ اٹھا کے لے کر یہ رہا یہ مطلب دیکھ لیں وادی جن میں آنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ ساتھ لے کر آنا یہ دیکھ رہے ہیں یہ سسٹم نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ کو گاڑی کندھوں کو اٹھا کے لے کر جانے پڑے گی کیونکہ یہاں پر جن ہے تم کی بنتی نہیں ہے ہوا والے جنوں سے وہ ہوا ہر جگہ سے نکال دے جہاں بندوں کی بھی نکال جاتی ہیں وہ تو رات کو آئیں گے تو تب پتہ چلتے ہیں آوازیں بھی آتی ہیں یہ خرافات جو ہے آپ کو صرف پاکسان انڈیا سے ہی آئیں گے تو وہاں سے ساتھ لے کر آئے آئیس کریے بند گئے یہ ہے سرکار آحال حدیہ توفہ آگے گی شکریہ شکریہ کتنے کے ساتھ میں ڈسکاؤنڈ والے کام کرتا نہیں ہوں اچھا میں پہشان کے خود ہی کہیں یار لوگ کہتے ہیں لیکن جیسے اگر ایسے غریب دار ہوتا میں ان سے نہیں لیتا ڈسکاؤنڈ مالدار کوئی ہو تو اس سے مالدار بھائی ہو اللہ آپ کے رسمی بہت برکت دے آفر کیا کریں یہ اچھا کیا آپ نے بتا دیا ورنہ کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے کہنا تھا اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کروڑوں کماتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈرائیف پہ نہیں ہے بلکہ نیوٹرل پہ ہے گاڑی اور روڈ آپ دیکھیں بالکل سیدھا ہے روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل سیدھا ہے کوئی ڈھلان نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ پاؤں بھی آپ دیکھنے میں نے سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے یار یہاں پہ آئیں تو آپ خاص طور پہ احتیاط کیجئے جب تک آپ گاڑی کے سپیڈ سلو ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن گاڑی جب سپیڈ پکڑے گی تو بڑی دھیان سے اور احتیاط سے آپ نے گاڑی چھانی یہ دیکھیں ابھی آج سے ایسے جنات ابھی غصہ کر رہے ہیں اچھا ابھی دیکھیں آپ تیس کی سپیڈ جو ہے گاڑی کراس کر رہی ہے اس وقت یہ آپ دیکھیں آگے دیکھیں آپ انچائی ہے اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ تقریباً ایک سو تک چلی جاتی ہے ایک سو بیس بھی کراس کر جاتی ہے لیکن کیونکہ ابھی دیکھیں کام ہو رہا ہے روڈ کے اوپر تو یہ ویسے انہوں نے ابھی سپیڈ لیمٹ یہاں پہ اسی کر دیا تو ہمیں اس کا پابند رہنا چاہیے جو سپیڈ ہے جی اس وقت آپ لوگوں کو ہم مدینہ کی جھیل پہ لے کے آئے ہیں آج جی اس وقت جو ہے ہم مجمع الاسیال مدینہ کی جھیل ہے وہاں پہ آ چکے ہیں یہ آپ کو بھی یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں آدھر بھائی بہت بڑیا مدینہ میں جھیل یہ پہلی دفعہ پتا چلتا ہے اور اس راستے پہ ایک دو دفعہ بھی ہیں پہلے لیکن اس مقام کا نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا اور یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ تمام جھیلیں نالے جو ہیں وادی خنق اور وادی بوتھان اور اس کے علاوہ وادی قناہ ان سب کے پانی یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے وادی عقیق میں جا کے گرتے ہیں پھر وادی عقیق سے آگے جو سمندر ہے یمبو اور املج سائٹ پہ ریڈ سی میں جا کے یہ سارا پانی وہاں پہ گرتے ہیں تو آئیے آپ کو یہاں پہ مناظر دکھاتے ہیں کتنی خوبصورہ جھیل ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ابھی جو ریسنٹلی بارشن کے پانی آیا ہے اس سے آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جگہ ابھی ابھی ساری گھیلی ہے تیرا سک کا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نگی توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں اچھا یہ جو ہے یہاں پہ جو جھیل ہے جس کی جگہ لوکیشن میں آپ کو بتا دوں جب آپ مدینہ سے آ رہے ہوتے ہیں وادی جن کی طرف وادی اخریل جو کہ باغات ہے نا باغات کے بعد ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی امدود یہ اقل میں وادی امدود کے پاس ہے اور جو ڈیم بنا ہوا ہے مطلب جو بند پانی کو سٹور کرنے کے لئے آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہی یہ جگہ ہے آپ گاڑی پیر کھڑی روڈ کے پاس کھڑی کر کے پیدل اس طرف نیچے آئیے گا اپنی گاڑی کے ساتھ مت آئیے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی بہترین موسم ہے یہاں پر بیٹھنے کا جل کر رہا تھا لیکن جانا لازم ہے کیونکہ زمان نماز کا اپنی رہ جائے گی تو آئیے آئیے پر آپ سب کو ایک بیٹیو بکاتے ہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں جی جمعہ کی نماز الحمدللہ خطبہ سمیت مسجد قبلتین میں ادا کی ہے لیکن ابھی یہاں پر اپنے عادل بھائی نہیں مل رہے میں اندر ڈھونٹا رہا کہ شاید مسجد میں کسی کونے میں ہوں گے کیونکہ خطبہ تھا تو ہم لوگ وضو کرنے اچھا وہ کھڑے ہیں میں اندر ڈھونڈ رہا تھا آپ کو میں کہا میں کال کر رہا ہوں میں نے کہا آپ اندر میں نے کہا یہ نہیں کہ آپ ادھر آجائیں نہیں نہیں میں کال بھی کر رہا تھا آپ کے سامنے موبائل رکھے ہیں میں نے کہا پھر سائلنٹ پہ لگا موبائل بے چیند کھڑے ہوں گے میں نے آپ کے سامنے تو موبائل کریں میں نے کہا ایک رکھا ہے اچھا بسم اللہ کریں فیڈبیک دیں کھانے کا کھانے کا آپ نے دیا تھا بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ بسم اللہ اچھا بسم اللہ آپ نے چیزیں ایسی آرڈر کیا چلے میں خود ٹرائے کرتا اچھا نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ اچھا 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 بسم اللہ بسم اللہ جمعہ نماز سب کچھ ہو چکا ہے اور آپ جو ہے آدل بھائی جائیں گے انشاءاللہ مکہ انشاءاللہ اچھا مزاج بھی نکلے تھوڑے سے تھوڑے سے یہ کھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تھوڑے سے تھوڑا کھانے کے حوالے سے باقی الحمدللہ اچھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور پاکستان میں اللہ خیر کرے اچھا آپ یہ مت کہنا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہے ابھی نہیں جا رہا ابھی کوئی پلان نہیں ہے بعد میں بن سکتا ہے تو بہرحال خوش رہیں آباد رہیں یہ آ رہے ہیں یہ بتا نہیں رہے تو ذرا ان کا انسٹاگرام جو ہے نا اس کو بھر دیجئے میسیجز سے کہ کب آ رہے ہیں بتائیے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے تو خوش رہیں آباد رہیں اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں ہمیں بھی ان کو بھی